برزق اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس عدب سے بیٹھ گئے اور یوں بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں کہ ہم حرکت نہ کرتے تھے کہ جیسے ہے نا حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور یہ بات دو یا تین دفعہ ارشاد فرمائی پھر فرمایا کہ بلا شباہ جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سفید چہرے سورچ کی طرح روشن اور اپنے ساتھ وہ جنتی کے لیے کفن بھی لاتے ہیں اس کی روح کے لیے کیونکہ جسم تو یہی ہے جسم کو تو ہم نے آپ نے کفن دینا ہے اور ساتھ جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس روح کی نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتوں کو پاتی ہے اور روح کی نگاہ جسم کی نگاہ کی طرح محدود نہیں ہوتی پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں یعنی احتماماً فرشتے بیٹھتے ہیں اس کے لیے جب جنت سے کفن آتا ہے جنت سے خوشبو آتی ہے وہ اسے دیکھتا ہے تو فرحت میں آتا ہے خوشی میں آتا ہے پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی سے بزن سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے پھر اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور یاد رکھو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک الموت جو ہیں اللہ نے انہیں یہ قوت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر ایک کو ایسی ہی لگتا ہے کہ گویا صرف اسی کی روح لے رہے آئے ہیں تو اللہ نے انہیں ایک قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسے اشارہ کرتے ہیں اور روح ان کی طرف چلی آتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں یہ بھی قدرت دی ہے کہ ایک طرف مومن کی روح قبض کر رہے ہیں تو ایک خوبصورت شکل میں ہیں اور اسی وقت کسی کافر کی روح قبض کر رہے ہیں تو وہ انہیں کسی بھیانک شکل میں دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ملک الموت ہیں ایک سے زائد دف جگہ ایک ہی آن میں موجود بھی ہیں اور مختلف صورتوں میں موجود ہیں تو مومن کی روح الگ طریقے سے نکال رہے ہیں کافر کی روح الگ طریقے سے نکل رہی ہیں تو مومن کی روح تو آرام سے مشکیزے میں سے پانی کے قدرے کی درہ نکل آتی ہے پھر اسے لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں سے پھر باقی فرشتے لے لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ ہاتھوں میں سے ہوتی ہوئی کفن پہناتے ہوئے خوشبو لگاتے ہوئے چلی وہ روح فرشتوں کے ساتھ اور آسمان کی طرف چڑھنے لگی اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزری تو وہ کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ کون پاکیزہ روح ہے اور وہ پھر اچھے اچھے نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلان کی روح ہے اور یہ فلان کا بیٹا ہے تو باپ کی ابھی ذکر ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ یا بیٹی ہے تو باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ تو اس طرح وہ پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں اور پھر آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آگے لے کے اوہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آسمان ساتھ میں تک پہن جاتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا تو اب یہ جو واپس آئی روح کے جسم میں داخل نہیں ہوتی اس طرح جس طرح کے عام طور پر ایک کونسپٹ ہے نا کہ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جو ولادت کے وقت ہے یا جسم میں روح داخل ہوگی جب قیامت کا وقت ہوگا یہ ویسے داخل نہیں ہوتی ایک تعلق بن جاتا ہے پھر وہ فرشتے آتے ہیں سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے وہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے پڑ چکے ہیں اختصاراً بیان کر رہا ہوں پھر جب وہ سوال جواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے لیے سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی یا دروازہ کھول دو چنانچہ جنت کی طرف ایک اوپننگ کھول دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ جنت کا آرام اور خوشبو جو ہے نا وہ اس تک پہنچتی رہتی ہے اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک نظر ہو اب یہاں پر جتنے معاملات ہیں برزخ کے ہیں اگر آپ قبر کھوڑ کے دیکھیں گے رہے یہ تو اتنی ہے تو یہ بات اس کے لیے نہیں ہے اچھا اب کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی جہل ہے نا لوگوں میں کہ وہ کسی کی پہ قبر کھوڑ کے دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھو نا ان کی قبر میں تو یہ ہڈی پڑی ہوئی ہے یہ تو پتہ نہیں نیک تھے نہیں تھے تم یہ ظاہری قبر دیکھ رہے ہو برزخی معاملات تم سے چھپے ہوئے ہیں تو یہ برزخی معاملات کیاں پر بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں لوگ اس کونسپ کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی میری نگاہ دیکھ سکتی ہے بس اتنا ہی ہے اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کے سمجھنے لگے کہ جتنا علم مجھے ہے علم اتنا ہی ہے حالانکہ علم تو بہت وسیع ہے تمہیں تھوڑا سا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے بس اچھا اس کے بعد اس شخص کے پاس ایک بہت خوبصورت بہترین لباس والا اور پاکیزہ خجبو والا شخص آتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے تیرے لیے خوش خبری ہو بشارتیں ہو یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا یہ پہلی منزل تیری پاس ہو گئی وہ کہتا ہے کہ تُو کون ہے بھئی میں تو نہیں جانتا تجھے اتنا خوبصورت چہرے والا اتنی اچھی خبریں لانے والا وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و ایال اور مال میں پہنچ جاؤں اچھا اب یاد رکھو یہاں پر مال سے مراد جنت ہے دنیا وہاں مال نہیں میں اپنے مال میں پہنچ جائے نہیں جنت میں پہنچ جاؤں اور اہل و ایال سے مراد میری بیوی بچے ہیں اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما تو اب اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو برزخ میں بھولتا نہیں ہے یا وہ شہر اور بچوں کو نہیں بھولتی عورت ہوگی تو اسے یاد رہتے ہیں احل بھی اور ایال بھی اسی طرح اس کے ماں باپ ہیں اسی طرح اس کے بہن بھائی ہیں دیگر رشتہ دار ہیں وہ چاہتا ہے ان کے ساتھ جلدی مل جاؤں کہ بس اب تو میرا پار ہو گیا نا معاملہ پہلی منزل میں اور جب کافر مرتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں لیکن سیاہ چہروں والے دور دور تک حد نگاہ بیٹھ جاتا پھر ملک الموت بھی آتے ہیں تو سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خبیص جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ روح اپنے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے جہادہ ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹی سیخ پر سے کھینچ کر نکالی جاتا زبردستی تکلیف سے نکلتی ہے اسے بھیگا ہوا اون کنٹے دار سیخ پر سے آپ نے کبھی کبھی کوئی کٹن یا کوئی کپڑا چپک جائے نا سیخ پر جس پہ آئل بھی لگاؤ کیسے نکلتا ہے کھروچ کے نکالتے ہیں نا آپ اسے تو ایسی ہی نکلتی ہے اس کی روح پھر ملک الموت اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پھر ایک پل میں دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں پھر اسے وہ بدبودار ٹاٹ میں ریپ کر کے لے جاتے ہیں شدید بدبو آتی ہے وہ جہاں سے گزرتی ہے روح آسمان تک فرشتے جو جو جماعت سے گزرتی ہو کہتی کون خبیص ہے بتاتے ہیں فلا خبیص ہے اور فلاں خبیچا ہے حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں تو دیکھو کفر کی وجہ سے برزخ میں بھی اپنے والدین کے لیے ندامت کا سامان بنے گا وہ شخص اور پھر وہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا کیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لا تفتح لہم بواب السمائی ولا یدخلون الجنہ اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سمی الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سراخ میں سے نہ چلا جائے اور اونٹ سوئی کے سراخ میں سے کبھی داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جنت میں سے کبھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھیکتی جاتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا اللہ اکبر فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَارٍ سَحِيقِ پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوانے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک کوئی وقت نہیں ہے وقت ایمان کی ہے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے یعنی کہ پھر وہ برزخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے جیسے پہلے بدایا تھا میں آپ کو جسم میں داخل نہیں ہوتی جیسا کہ دنیا میں آنے میں اور قیامت میں معاملہ ہوگا پھر اس کے بعض پرشتے آتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا پھر آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اس کے نیچے آگ بچھا دو اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے تک اس کی پسلیاں آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت ہوتا ہے برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے ویسی اتنی مسئبت میں فسا ہوں تو بھی آ گیا تو کون ہے وہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہے میں کون ہوں میں تیرا برا عمل ہوں یہ سن کر وہ اس جرس سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گریفتار ہوں گا یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا یعنی اس کو اپنے رب کی اب خبر ہو گئی جس بات کو جھٹلاتا تھا اب اس بات کو پا گیا پر اب پچتا ہے کیا جب چڑیا چک گئی کھیت تو اب تو بہت دیر ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محبوظ رکھے یہ امید کرتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو یہ عذاب ہی بہت ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگ و سمیت نکالی جاتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لانت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے یعنی اس طرف سے نہ چڑھے اگر تو چڑھانا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے سے نہ چڑھے اور نیک روح کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں کہ چڑھے تو ہمارے دروازے سے چڑھے اللہ اکبر کیا سبحان اللہ یہ ایمان کا کمال ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایمان کا کمال ہے ایمان کی ایک مٹھاس حلاوت ہے تو خوشبو بھی ہے اس روایت کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مومن کا حال ہوا تو گناہگار مسلمانوں کا کیا ہوگا دیکھو روحوں کے مقامات ہیں برزخ میں مختلف مقامات ہیں اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں بہت تفصیل سے دروس میں آپ کو دے چکا ہوں کہ روحوں کے برزخ میں کیا کیا مقامات ہیں تو جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ سب ایک مقام پر نہیں ہیں تو چونکہ مقام جدہ جدہ ہیں تو حالات بھی جدہ جدہ ہیں بعض ارواح مومنین جو ہیں ان کے الگ مقامات ہیں اور عام مسلمانوں کی الگ مقامات ہیں اور گناہگار مسلمانوں کی الگ معاملات ہیں بعض کو عذاب قبر بھی ہے یہ تو مومن کا معاملہ ہے نا جو میں نے آپ سے بیان کیا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں مومنین میں شامل فرمائے اللہ عز و جل ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین یا رب العالمین دنٹھ پڑھے لائک، شیئر، کممت اور سبسکرائب سید سات قادری